بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بات آج کی نشست میں دعا کی اہمیت اور فضیلت دعا کے قبولیت کی شرائط اور آداب پر گفتگو ہوگی دعا ایک اہم عبادت ہے حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور یہ دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے قرآن کریم میں آتا ہے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تم اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو جب میں بندے کی پکار سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری باتوں پر دھیان دیں میری باتیں غور سے سنیں ان پر یقین رکھیں تاکہ ان کو بھلائی حاصل ہو ان کو رہنمائی ملے ان کو سیدھا راستہ ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور خود اللہ نے حکم فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آگے نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے وعید بھی ارشاد فرمائی اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ جو ہم سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھیں وہ انقریب بہتی ضلیل اور خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو ان سارے ارشادات سے ایک اور روایت ہے ترمزی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے غصہ ہوتے ہیں اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں ناراض انہیں کا مطلب کیا ہے یعنی ناراضی کا پھر آگے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ سے سوال نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہے وہ اپنے آپ کو مستقنی سمجھتا ہے اللہ سے اللہ سے مانگنے کو ضروری نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں یہ تکبر پایا جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پھر آدمی کو جہنم میں ڈالیں گے اور عذاب میں مبتلا فرمائیں گے اور پھر یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ہمیشہ اپنے حاجات کے لیے پریشانی کے وقت میں اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو فرمایا قالا حضرت آدم اور حووہ دونوں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ اے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا آپ ہم پر اگر رحم نہیں فرمائیں گے اور ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے تو ہم بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اسی طرح ہر نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور دعائیں مانگی ہیں تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنی ہر حاجت میں ہر موقع پر ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے مانگیں اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے اس میں توازو ہے اس میں آجزی ہے اس میں بندگی کا اظہار ہے یہی چیز اللہ تعالی بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے صالحین بندوں کو مبتلا فرماتے ہیں کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرح رجوع کریں توازو کریں تضرر کریں یہ ادا ان کی اللہ کو پسند ہے اس پسندیدہ ادا کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالی ان پر آزمائشیں لے کر آتے ہیں البت اور پھر یہ بھی ایک روایت میں ترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آجز سب سے زیادہ گویا بیکار بندہ وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی آجز ہو دعا مانگنے کی اسے توفیق نہ ہو سب سے زیادہ بخیل آدمی وہ ہے جو دوسرے کو سلام بھی نہ کریں راستے میں آتے جاتے ملاقات کے وقت میں سلام کرنا سنت ہے تو وہ سلام بھی نہیں کرتا اتنا بخیل اور کوئی نہیں ہو سکتا البتہ یہاں میں ایک بات اور ارض کر دوں کہ بعض وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہوئی ہم نے دعا مانگی فلان چیز مانگی وہ نہیں ملی فلان مقصد کے لیے دعا مانگی وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعا مانگنے کی اتنی زیادہ ترغیب دی اور اس کی اہمیت بیان کی وہاں قبولیت دعا کی شکلیں بھی بیان فرمائیں اور وہ شکلیں کیا بیان فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ایک روایت ہے جو کئی کتب حدیث میں آتی ہے ما مم مسلمن یدعو لیسا بی اسمن ولا قطیات الرحم رحم جو آدمی بھی مسلمان ہے اور وہ دعا مانگتا ہے بشرتے کہ وہ گناہ کی دعا نہ مانگے قطر رحمی کی دعا نہ مانگے تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو عطا فرمائیں گے اما تعجل دعوتہ یا تو اس کی جو دعا اس نے مانگی ہے وہ جلدی پوری ہو جائے گی اسی طرح وہی چیز اس کو مل جائے گی جو اس نے مانگی ہے جس مقصد کے لیے دعا کیا وہ مقصد پورا ہو جائے گا وَإِمَّا اِن يَدَّخِرَهَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ اور یا پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیں گے اس کا عجر ملے گا اور بے انتہا عجر ملے گا تاکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی دعاؤں کا وہاں عجر دیکھے گا جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی نظر نہیں آئی تھی تو ان کا عجر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اس کا عجر ملتا اور تیسرے نمبر پر فرما اِمَّا يَدْفَعَ یعنی السُوءِ مِسْلَ یا اسے کسی برائی سے اللہ تعالیٰ دور رکھیں گے کوئی بلا ٹال دیں گے کوئی مسئیبت ٹال دیں گے تو یہ تین شکلیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی کہ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے اور یا پھر اس کے لیے آخرت میں عجر کا زخیرہ ہو جاتا ہے اور یا پھر یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی بڑی مسئیبت ٹل جاتی ہے تو یہ قبولیت دعا کی مختلف شکلیں ہیں اس لیے دعا مانگنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور البتہ اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ قبولیت دعا کے کچھ شرائطیں اور دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اگر دعائیں کریں گے تو انشاء اللہ تعالی ہماری دعائیں ضرور 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 قبول ہوں گی ان میں سے سب سے پہلا عدب یہ ہے اور پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مانگ صرف اللہ تعالی سے مانگا جائے کیا کوئی اور ہے اللہ کے سوا کے جو کسی مزدر کی دعا کو قبول کرے اور اس مسئبت کو دور کرے اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے لہذا صرف اللہ سے مانگا جائے اللہ ہی مشکل کشاہ ہیں اللہ ہی حاجت رواہیں دنیا میں جو بھی بیماری آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے ختم ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے جو بھی مسئبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے دور ہوتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے اللہ نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس مسئبت کو دور نہیں کر سکتی تو ہمیں اللہ تعالی ہی سے دعا مانگنی چاہیے اور دوسرا جائز وسیلہ اختیار کرنا چاہیے وسیلہ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے ایک جائز وسیلہ کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو اسماء حسنہ ہیں ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور ایک وسیلہ جائز یہ ہے کہ اپنے آمال سالحہ میں کوئی عمل جس کے بارے میں خیال ہو کہ یہ میں نے بہت ہی اخلاص سے کیا تھا تو اس عمل کو پیش کر کے یا اللہ اگر میرا فلا عمل آپ کو پسند ہے میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میری یہ پریشانی دور فرما دیں میرا یہ مقصد پورا فرما دیں اور ایک جائز وسیلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اہل اللہ سے انبیاء علیہ السلام سے صحابہ اکرام سے علیاء اللہ سے جو محبت ہے اس محبت کا وسیلہ دے دیں کہ یا اللہ یہ ہمارا ایک نیک عمل ہے کہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے تو اس کو قبول فرما کر ہماری دعا قبول فرما دیں یا جو نیک لوگوں پر آپ کی رحمت برستی ہے میں اس رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ جیسے ان پر آپ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس رحمت کا کچھ حصہ مجھ پر بھی برسا دیجئے تو یہ جائز وسیلہ ہے اسی طریقے سے ایک اور عدب یہ ہے کہ دعا میں جلدی نہ مچائے جلدی نہ مچانے کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کہ جب تک آدمی جلدی نہیں مچاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں اور مالم یعجل کا مطلب کیا ہے کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی بعض روایات میں آتا ہے تو یہ جلدی مچانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی جلدی مچائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ جلدی نہ مچائے تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کی اور قطر رحمی کی دعا نہ کرے نوازیدس میں آتا ہے کہ جب تک آدمی گناہ کی دعا نہ کرے اور قطر رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے اور پانچویں شرط یہ ہے اور پانچویں عدب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے مخاری کی روایت ہے اور اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو سن رہے ہیں اور وہ ضرور قبول فرمائیں گے چھتا عدب یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ دل کو متوجہ ہو اور دل میں اور کوئی ادھر ادھر کے خیالات نہ ہوں اس طرح دعا کی جائے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُ دُعَاءً مِن قَلْبٍ وَاحٍ ترمزی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل سے دعا کو قبول نہیں کرتے ستویں ساتویں شرط یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا لباس استعمال کی چیزیں وہ حلال سے ہوں وہ حرام سے نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک آدمی کا ذکر کیا ذکر الرجل یطیل السفر جو بہت لمبا سفر کرتا ہے اور اشعہ سا اغبر لمبے سفر کی وجہ سے پراغندہ ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں گردالود ہے اور يَمُدُّ يَدَيْهِ الَسَّمَا آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے يَقُولُ يَا رَبِّي يَا رَبِّي کہہ کر دعا مانگتا ہے لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُذِيَ بِالْحَرَام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِق مسلم کی روایت ہے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کا لباس حرام اس کو غزہ حرام سے ملی تو ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور آٹھویں عدب یہ ہے کہ کہ الحا اور تقرار کے ساتھ دعا مانگی جائے بار بار دعا مانگی جائے ایک دعا کو تین تین مرتبہ دھورایا جائے یہ الحا ہے اسرار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر بار بار درخواست اپنی پیش کی جائے اور نوہ عدب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے اور دسوہ عدب یہ ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے پھر دعا مانگی جائے اور گیاروہ عدب یہ ہے کہ شروع اور آخر میں حمد و صلاح بیان کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے اور باروہ عدب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے تو یہ قبلیت دعا کرنے کے آداب ہیں اور قبلیت کی شرائط ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرائط کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کا مبارک مینہ ہے اور اس میں دعائیں ویسے ہی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں خوب ان شرائط کا لحاظ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ سے اپنے سارے مسائل کے بارے میں پوری امت کے مسائل کے بارے میں خوب خوب دعائیں مانگنی چاہئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین